بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نئے ویلاغ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین کئی روز کے وقفے کے بعد آج میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور شہر اقتدار کے اندر بڑی دلچسپ اور اہم قسم کی جو پیشرفت ہے وہ ہوئی ہے بلکہ ایک نہیں کل بلکہ کئی پیشرفت ہیں بلکہ خصوص تحریک انصاف نے ایک نیا محاذ کھلنے کا اعلان کر دیا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزی صاحب سمیت وفاقی حکومت کے لیے شدید پریشانی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں قاضی فائزی صاحب بطور جج ان کے خلاف جو ریفرنس لائے گیا تھا یہ اس سے بھی بڑی پیشرفت جو ہے وہ تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے اور اس کا آج بازابتہ طور پر اعلان کیا گیا ہے راضین عید کی چھٹیوں کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ ویڈیو کیس جو ہمارا رابطہ ہے وہ نہیں بن سکا لیکن اس دوران بہت بڑی اور اہم دلچسپ قسم کی ڈیوارپمنٹس ہوئی ہیں جیسے بہاول نگر میں پولیس اور افواج پاکستان کی کچھ اہلکاروں کے درمیان جو ہے وہ لڑائی ہوئی وہ پورے پاکستان کے سرفس کی اوپر معاملہ چلتا رہا کافی لیٹ ہو چکی ہے لیکن کوئی ایکسکلوزف قسم کی چیز میرے پاس آئی تو پھر میں آپ کے ساتھ اس کی انفومیشن شیئر کروں گا بانی پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ مشرہ بی بی کی جو عدد کیس والے معاملے کے اندر جو حکومت تھی جو وکیل ہیں عزوان عباسی ان کی جانب سے ایک بار پھر معاملے کو تاخیر کا شکار کرایا جا رہا ہے اور آج بھی جو سماعت ہوئی پھر چوبیس اپریل تک مچلی گئی یعنی کچھ دن بزید مران خان اور مشرہ بی بی تو جیل کے اندر رہنا پڑے گا اس کے لئے آج قومی اسمبلی کے اندر بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے کیونکہ اپوزیشن کی ریکوزیشن کے اوپر قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ بلایا گیا تھا لیکن اجلاس کے اندر اگر ظاہری طور کے اوپر دیکھیں تو اپوزیشن کو شکست ہوئی ہے لیکن اگر آپ اس کا ڈیپلی جائزہ لیں تو یہ حکومت کی شکست ہے یہ کیسی خوفناک حکومت کی شکست ہے کہ آج تو شادیان حکومت کی لوگ بجا رہے ہیں کہ جس ایجنڈے کے لیے ہم نے اپوزیشن نے اجلاس بلایا تھا ایک تو وہ بھی ہم نے ٹیک اپ نہیں ہونے دیا اور دوسرا جو کورم ہے وہ بھی اپوزیشن پورا نہیں کر سکی اب ہوتا یہ ہے کہ عموماً اپوزیشن کے جو عراقین ہوتے ہیں وہ ایوان کی کاروائی کے دوران کورم کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کورم پورا نہیں ہوتا تو حکومت کو سبکی ہوتی ہے لیکن یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی ہے کہ ایوان کی بات کرنے والے پارلیمان کی فوقیت کی بات کرنے والے پارلیمان کی کاروائی چلانے کی بات کرنے والے جو پیپلس پارٹی مسلم لیگ لون کے عراقین اسمبلی ہیں انہوں نے آج ایوان نہیں چلنے دیا اور ایوان کی نشاندہ ہی بھی کورم کی نشاندہ ہی بھی حکومتی عراقین نے کی یہ ایسا شاید پہلی دفعہ پارلیمان کے اندر ہو رہا ہو کہ اپوزیشن کے عراقین کی بجائے حکومتی عراقین نے یا پھر حکومتی رکن عبدالقادر پٹیل صاحب نے جو ہے وہ کورم کی نشاندہ ہی کی اور اس کے بعد اپوزیشن کے جو عراقین تھے وہ چونسٹ کی تعداد میں موجود تھے اور ایوان کی جو کاروائی ہے اسے غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور اب اٹھارہ اپریل کو جو کہ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں صدر پاکستان جناب عاصف علی زرداری صاحب وہ خطاب کریں گے اور نئے پارلیمانی سال کا بازابطہ طور پر جو ہے وہ آغاز کر دیا جائے گا لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حکومت نے نشاندہ ہی کیوں کی؟ ذہر ہے پوزیشن نے مہگائی اوورال امن امار کے صورتحال سے میں دیگر اہم اشیوز کی اوپر ڈسکشن کرنی دی کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اتنی گھبرائی ہوئی ہے حکومتی عراقین اتنی پریشان ہیں جو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ ان کا مقابلہ کیسے کریں ایک تو حالات کا مقابلہ نہیں کر پا رہے دوسرا پھر اپوزیشن کا مقابلہ نہیں کر پا رہے کیونکہ اپوزیشن کی تعداد کم ہے حکومتی عراقین کی تعداد زیادہ ہے لیکن کیونکہ زیادہ تر کی تعداد فارم سنتالیس والے ہیں فارم پینتالیس والے زیادہ نہیں ہیں لیکن جو فارم پینتالیس والے ایوان کے اندر اپوزیشن کی نشستوں کے اندر موجود ہیں وہ ان کو کام نہیں کرنے دیتے وہ ان کو ان کی کوئی ایک بردی چلنے نہیں دیتے تو یہی وجہ ہے کہ ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور آج ان کی پریشانی واضح کھل کر نظر بھی آئی کہ حکومتی ممبران ہو کر وہ ایوان کی کاروائی نہیں چلنے دے رہے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ریکوزیشن اپوزیشن کی تھی ٹھیک ہے پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کانسل اور جو دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو اپنے اعداد اراکین کی موجود رکھنی چاہیے تھی لیکن کوئی ممبر باہر ہوتا ہے کوئی ممبر آ رہا ہوتا ہے اور عید کے فوری بعد یہ سارا پروسس ہو رہا ہے تو کوئی ممبر راستے میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن حکومتی ممبرز نے اپنی بیبسی ظاہر کر دی اپنی بخلاہر شو کر دی اپنی پریشانی بتا دی اور اندرونے خانہ اپنی شکست کا بھی آج انہوں نے تسلیم کر لیا کہ بھائی ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے نمبر بیشک ہمارے زیادہ ہیں لیکن ہم آپ کی باتیں نہیں سن سکتے آپ ہم سے بہت آگئے ہیں اب آتے ہیں مین انٹرسٹنگ اور زبدس قسم کے ٹاپک کے اوپر تحریک انصاف نے نیا محاذ کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے حکومت کے خلاف تو پی ٹی آئی ہے ہی ہے پی ٹی آئی نے جلسے شروع بھی کر دی ہیں پشینی کے اندر پہلہ جلسہ بھی کر دیا ہے پوزیشن الائنس نے سوری لیکن اب تارگٹ کے اوپر فارم سنتالیس والی حکومت کے ساتھ ساتھ تارگٹ کے اوپر اب تحریک انصاف نے بالخصوص آپ کہہ سکتے ہیں کہ قاضی فائز ایسا چیف جسز آف پاکستان کو رکھ لیا ہے اور یہ تحریک انصاف کا بڑا خوفناک پلان ہے آج اس پلان کا پہلا بازابتہ اعلان کیا گیا ہے پلان کیا تھا پلان مثال کے طور پر ایک چیزیں جو گردش میں ہیں اسلام آباد اور اور کہیں اور سرکلز کے اندر جو چیز چل رہی ہے وہ بڑی چیز یہ چل رہی ہے کہ چیف جسز آف پاکستان جو بھی آگے پوائنٹ ہوں گے ان کے لئے آئین کے اندر ایک ایسی ترمیم کی جائے کہ وہ جو ایک سرٹن ایج ہے باسٹ سال ہے ادھر ریٹائر ہونے کی بجائے وہ جب پوائنٹ ہوں چیف جسز آف پاکستان تو پھر وہ تین سال کے لئے ان کا عہدہ ہو جیسے جیسے ائر چیف ہو گئے نیبل چیف ہو گئے آرمی چیف ہو گئے یا پھر چیرمنٹ جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہو گئے تو ان کا جو عہدہ ہے یہ جیسے ہی سنبھالیں یہ تین سال کے لئے ہو جائے اور یہ باتیں کئی روز سے آیاں بھی تھی ڈسکشن میں بھی تھی آ رہی تھی حقیقت کیا ہے اس کا کوئی مطلب یہ کہ ایسے چیزوں کی جو ہے وہ آپ کو آپ کے علم میں ہی ہے کہ ایسے چیزوں کی افیشل چیز سامنے تو نہیں آتی لیکن جب یہ کام کیا جاتا ہے تو پھر پبلک ہو جاتی ہے لیکن کچھ چیزیں انسائیڈرز سامنے آنا چلو ہو جاتی ہیں کئی نامور صحافیوں نے بھی اس کے اوپر ڈسکشن کی اور آج پاکستان تحریک انصاف کے سیٹی اطلاعات اور عمران خان صاحب کے کافی قریبی ہیں روف حسن صاحب انہیں پریس کانفرنس کی ہے پریس کانفرنس کے اندر انہیں اس بات کا اعلان یادہ کیا ہے یا یہ بات انہیں ظاہر کی ہے یہ جو پلان چل رہا ہے حکومتی سرکلز کے اندر قومی اسمبلی کے اندر وہ پرپوزر لائے جائے گا آئین کے اندر ترمیم کی جائے گی اور اس کے بعد جو چیف جسٹس آف پاکستان کا عوضہ ہوگا وہ پھر جیسے کوئی نیا چیف جسٹس آئے گا وہ تین سال گل کر دیا جائے گا انہوں نے کہا اس کی ہم پر پور مخالفت کریں گے یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے ڈنگے کی چوٹ کے اوپر اس کے مخالفت کی جائے گی اور قاضی فائزہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ فکس جج بنا رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو فکس چیف جسٹس آف پاکستان بنا رہی ہے انہوں نے کہا تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے لیکن خموشی اختیار کیے ہوئے ہیں کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی اور ایسا لگ رہا ہے جیسے حکومت اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزہ کے درمیان کوئی فکس میچ چل رہا ہے اور یہ سارا جو گیم چل رہی ہے یہ صرف یہ کام ان کے سہولتکاری کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان اور پھر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں یہ ایک بڑی خوفناک قسم کی الزام بھی ہے خوفناک قسم کی یہ بات بھی ہے بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزہ صاحب کے لیے ویسے تو ان کے اوپر کافی ان کے اوپر ایسا جتنا زیادہ تنقید نہیں ہوئی جتنا ماضی کے جو چیف جسٹس آف پاکستان جن میں جسٹس کا جسٹس عمرتہ بنیال صاحب ہو گئے ان کے اوپر تو خوفناک قسم کے اوپر تنقید کی جاتی تھی لیکن یہاں پر کچھ سلسلہ وضاحتوں کا بھی شروع ہو جاتا ہے جیسے کچھ دن پہلے آہ چھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان تھے ان کا خط سامنے آیا ان خط کے اوپر آہ بجائے کے ایگزیکٹیو کے اوپر ایکشن لیا جاتا یا پھر جو جج صاحبان پوچھ رہے تھے کہ آپ ہمیں بتا دیں گائیڈ کر دیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے آہ ان کے اوپر گائیڈ کرنے کی بجائے وضاحتوں کا سلسلہ شروع ہوا پھر آہ وزیراعظم سے ملاقات کر لی آہ جناب چیف جسٹس پاکستان خاضی فائزہ صاحب نے اور جسٹس منصور علی شاہ نے جو اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہے تو پھر بعد میں آہ بارز جو ہیں انہوں نے مخالفت کی پھر جسٹس تصدق جلانی صاحب نے کیونکہ کمیشن کی سربراہی ان کو سو بھی انہوں نے انکار کر دیا تھا اس کے اوپر پھر سو موٹو ہوا اور سو موٹو کے اوپر جو سات رکنی بینچ تھا اس نے کیس جب سنا تو اس کے اندر ایک گھنٹے تک جو ہے وہ آہ چیف جسٹس اور اٹھانی جنل آف پاکستان ایک دوسری ایک دوسری کی وضاحتیں دیتے رہے آہ پھر بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر جو ہے فل کورٹ بھی بنا سکتے ہیں پھر آہ جو کہ جسٹس یا آی آفریدی ہیں انہوں نے ایک ان کا نوٹ آیا جسٹس ترمینلا کا نوٹ آیا تو مطلب یہ کہ کافی زیادہ آہ حکومت کو اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ فیوز تو مل ہی رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے آہ اور الیکشنز کے اوپر بڑی دھانلی کا الزامات لگائے گا فارم پینتالیس الگ تھے فارم سنتالیس الگ تھے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ایک کیس گیا ایک کیس کے اندر انہوں نے کہہ دیا یہ بینچ مارک سیٹ کر دیا ملوجستان کا حلقہ تھا پھر ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہم سارے کیس تو نہیں سون سکتے الیکشن ٹریبونز ہیں آپ کو پتہ ہے یہ آدھے سے زیادہ نشستیں پاکستان بھر کی جو ہیں وہ پنجاب کی ہیں اور پنجاب کے لیے صرف دو ٹریبونز بنائے گئے ہیں وہاں پھر پروسسل ہوئے ہیں تو ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ معاملات کیا ہو رہے ہیں اور ایسی صورتحال کے اندر اگر فائز اسحہ صاحب جسے اس قاضی فائز اسحہ صاحب کے اوپر یہ والا معاملہ شروع ہوتا ہے رکومت کے طرف سے کاروائی یا کوئی کوشش کی جاتی ہے پرپوزر لائے جاتا ہے آہ تو پھر قاضی صاحب پہلے بھی زیادہ تنقید کی ضد میں اور اس کے بعد ڈبل تنقید ہوگی ان کے اوپر اور پھر ہو سکتا ہے ایک نئی تحریک ایک نیا رولہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جنم لے جائے تو یہ ایک بڑی خوفناک development ہے جو کہ تحریک انصاف کے طرف سے سامنے آئی ہے اور اس کے اوپر ایسی ٹی وی چینلز کے اوپر زیادہ دسکشن نہیں ہوئی لیکن یہ ایک بڑی خوفناک میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیش رفت ہے جو کہ آنے والی دنوں کے اندر ایک نیا ایک نیا بہران پیدا کر سکتی ہے پاکستان کے اندر یہ تھا آج کا بھی علاق فہم مختلف جاتا دیجئے اللہ حافظ